ہائے مظلوم حسینؑ ہائے مظلوم حسینؑ دھر من ناصر یم سرنا دھر من ناصر یم سرنا ہائے مظلوم حسینؑ ہائے مظلوم حسینؑ ہائے مظلوم حسینؑ ہائے مظلوم حسینؑ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسمن اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنحتضی اللولان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد وعلا لطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر المیامین والذین اذهب اللہ عنہم الرجیسا و طهرہم تطہیرہم واللعنت الداعمت الباقیتو على دائیہم و قاتلیہم و ظالمیہم جمعین من يومنا الى يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجوا فلا تتناجوا بالعثم والعدوان ومعصیت الرسول و تناجوا بالبر والتقوى صلوات اللہ محمد اجزان اکرامی قرآن مجید کا اٹھا ونوہ سورہ چپٹر نمبر ففٹی ایٹ اس کی نمی آیت سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے سورہ مبارکہ مجادلہ میں کل کی مئلس میں بھی ایک بات انتہائی امانداری اور دیانتداری سے کہہ چکا ہوں آج پھر دوہرہ دوں اور شاید اس کے بعد بھی آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ میری ساری گفتگو کا مرکز اور محور میرے بچے میرے چھوٹے بھائی میرے دوست میرے ساتھی ہوں گے اور میں کبھی بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ اپنے بزرگوں کے لئے کوئی بات ارز کر سکتا آج بھی اس مختصر سے مجلس میں چند باتیں اپنے بچوں اپنے ساتھیوں دوستوں اور چھوٹے بھائیوں کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ اٹھاونوہ سورہ سورہ مجادلہ اسے مجادلہ بھی پڑھا گیا ہے اور مجادلہ بھی پڑھا گیا ہے اردو زبان میں جدال کہتے ہیں لڑائی کو اسی لئے یہ لفظ جنگ سے ملا گے ادا کیا جاتا ہے جنگ و جدال لیکن عربی زبان میں جدال کے معنی الگ ہیں اور جنگ جسے محاربہ یا قتال کہتے ہیں اس کے معنی الگ اگر لڑائی فیزیکل ہو اسلحے سے ہو میدان میں ہو تیر و تلوار سے ہو وپنس سے ہو تو وہ قتال یا محاربہ کہا جاتا ہے اور اگر لڑائی اقل و شعور کی ہو افکار و نظریات کی ہو دلائل و براہین کی ہو تو عربی میں اسے مجادلہ کہا جاتا ہے لڑائی ہوتی ہے مقابلہ ہوتا ہے لیکن یہاں اسلحے نہیں چلتے یہاں دلیلیں چلتی ہیں یہاں آرگیمنٹس چلتے ہیں یہاں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل و برہان کا سہارا لیا جاتا ہے اور عربی زبان میں عام طور سے یہ کوئی فرمولا یا قائدہ نہیں ہے لیکن عام طور سے جب تا اتانیز جسے کہتے ہیں گول والی تے آتی ہے تو اس کے معنی مونس کے ہوتے ہیں فیمیل کے ہوتے ہیں یہاں مجادلہ یعنی اس عورت کا بیان جو دلیلوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے حوالے سے اللہ کو قائل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی ایک عورت ہے جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور اللہ کے نبی سے اپنے حق کے لیے جدال کر رہی ہے آرگیمنٹس دے رہی ہے دلیلیں پیش کر رہی ہے اور ایسی مستحقم دلیلیں دیں کہ پروردگار عالم نے اس کی دلیلوں کو قبول کیا اور وہ قانون جو زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا دین اسلام نے اس قانون میں ترمیم کی اور اللہ نے ایک نیا قانون ایجاد کیا اسلام عقل کا مذہب ہے اسلام نظریات و افکار کا مذہب ہے اگر ہمارے آرگیمنٹ سالد ہیں تو اللہ کا نبی بھی اسے قبول کرتا ہے دو مقامات ہیں جہاں پر باقاعدہ دلیلوں کی جنگ ہوئی ہے ایک مقابلہ ایک مسلمان عورت کا اللہ کی نبی سے ہو رہا ہے جہاں اللہ کے نبی نے بلکہ اللہ نے اس کی دلیلوں کو قبول کیا اس کی بات کو پسند کیا اور خود اپنے قانون میں ترمیم کی وہ قانون جو سہکوں سال پہلے سے بنا ہوا تھا اس کے اوپر عمل ہو رہا تھا اور ایک مقابلہ اور ہوا جہاں کوئی ایک عورت یا مرد نہیں پوری ایک قوم تھی لیکن چونکہ مطالبہ ناحق وہاں وہاں منوانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جناب عیسی اللہ کے بیٹے ہیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ مریم نے شادی نہیں کی اور بغیر شادی کے کوئی عورت اگر اس دنیا میں بچہ لے آتی ہے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بچہ ناجائز ہے کیوں اس لئے کہ مریم مقدس خاتون ہے تو اب لا محالہ ان کے اعتبار سے یہ ماننا پڑے گا کہ مریم خاتون ہے بچہ لے آئی ہے تو بچہ کس کا ہے اللہ کا اس لئے ان کے یہاں قائدہ تسلیس ہے جسے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ خدا ہے روح الامین ہے اور جناب عیسی ہیں جی جس کرائیس ہیں ان تینوں کو ملا کر اس کے مرکب اور اس کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی کم ہو جائے تو عقیدہ ان کے اعتبار سے ناقص ہے اس مجادلے کو ریجکٹ کیا گیا اور دعوائے مباحلہ کیا گیا کہ نہیں تمہاری بات مانی کیوں کا باپ نہیں تھا تو تمہارا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے آدم کے یہاں تو ماں بھی نہیں تھی اگر عیسی اللہ کے بیٹے تو پہلے آدم کو دو طرفہ اللہ کا بیٹا سمجھو یہاں تو یک طرفہ آدم اللہ کے بیٹے تم کہہ رہے ہو دو طرفہ مانو اس لیے دلیل ناقش تھی لہذا ریجیکٹ کر دیا گیا اور ریجیکٹ بھی یوں نہیں کیا گیا قرآن مجید کی نجانے کتنی آیات ایسی ہیں کہ اگر ان آیات کو سمجھنے یا ان آیات کو پریکٹیکل کرنے میں اہل بیعت نہ ہوتے تو آیتیں صرف زبانی اور خاموش عقیدہ بن کے رہ جاتی اپنے ثبوت میں مدلل نہ ہو سکتی مجادلے کے بعد مباہلے کا تقاضہ ہوا اور دنیا جانتی ہے ہر ایک جانتا ہے کہ وہ مباہلہ اگر اسلام نے جیتا ہے تو اہل بیعت کے بلبوتے پر جیتا یہ دعویہ ہوا تم ان کو لیا ان کو لیا ہم ان کو لے آتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے پر مرسل اعظم اپنے ساتھ امیر المومنین کو صدیقہ طائرہ کو اور امام این حسن این کو لے کر گئے اور چونکہ وہ اپنے دلائل میں ناقش تھے اور اسلام اپنی دلیلوں میں مستحکم تا لہٰذا انہیں خود اپنی شکست تسلیم کرنا پڑے کہ ہم آئے سے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لئے بددعا کرنا کیا ہے اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں اس زمانے میں شاید یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی جو عیسائی سمجھ رہا تھا کہ اگر دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ سکتا ہے لیکن جب سائنسز ڈیولپ ہوئیں تب یہ راز کھلا کہ پہاڑ کسی صورت سے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ گتا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پہاڑ یا یہ زمین کھسک کے وہ سالڈ ہے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن عیسائیوں کا یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ روز مباہلہ انہوں نے کچھ ایسے چہرے دیکھے تھے جن کی زمان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ چاہے تو نظام پروردگار کو منقلب کر سکتے ہیں ایک سروات پڑھے محمد ایک مجادلہ وہاں ہوا مباہلے کی شکل میں ایک مجادلہ یہاں ہوا پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ بات وہاں تک پہنچانے کی کوشش کروں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نبی آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے اپنی دلیلوں کو لے کر آئیے آپ اس کی دلیلوں کو غور سے سنیں اس کی بات میں دم ہے اس کی بات ہیں پختہ ہیں سالد ہیں نقبول کریں آپ اور جو نظام پہلے سے چلا آرہا ہے جو سسٹم جو قانون پہلے سے چلا آرہا ہے اس میں تبدیلی آپ پیدا کریں ضروری نہیں کہ جو چیز پہلے سے بنی بنائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اگر بات معقول ہو تو چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نیا قانون آپ اس کو بتا دیں پھر بات آگے بڑھتی ہے خود آپ اس سے ماحول سمجھ سکتے ہیں میرے بچے اچھی طریقے سے ان حالات کو نظر ملا سکتے ہو رہا ہے صاحبان امان سے ازا تتنا جاؤ عربی زمان کی بڑی بلاغت اور بڑی فصاحت یہ ہے کہ ہر لفظ اپنے اندر ایک امتیاز ایک سپیریلٹی رکھتا ہے جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اگر اس جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ مفہوم ادا ہی نہیں ہو سکتا یہ بات اردو زمان میں نہیں ہے آپ ایک جگہ پر لفظ بدل کے دوسرا لفظ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم مرسیہ یا اشعار یا کلام میں اگر شیر بھول جاتے ہیں یا کوئی لفظ ہمیں یاد نہیں رہتی تو ہم دوسری لفظ رکھ کے اس شیر کو برابر کر لیتے ہیں اور مفہوم میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی اب حضرات مرسیہ پڑھنے والے آپ جانتے ہیں آپ مرسیہ پڑھ رہے ہیں تیسرا چودہ مصرہ مصرہ یا آپ بیعت پڑھ رہے ہیں جس نے پہلے سے سنا ہے اسے پورا مصرہ یاد نہیں تو کو تبدیل کرنے کی قادریت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ مفہوم وہی ادا ہو لفظ بدل جائے تو کوئی بات نہیں لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ بلاخت رکھی ہے کہ اگر لفظ بدل جائے تو وہ مفہوم جو قدرت چاہتی ہے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا ارشاد ہو اگر تم کبھی رازدارانہ بات کرنا چاہو وہ لفظ ہے کہ جہاں کام دو طرفہ ہوتا ہے دو لوگ مل کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام سامنے آ پاتا ہے جب تم دو لوگ کوئی رازداری کی بات کرنا چاہو خفیہ بات کرنا چاہو جسے بعض لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کانہ پوسی کرنا چاہو کانہ پوسی وہاں کہلاتی کہ جہاں پر کوئی تیسرا آدمی نہ سن سکے جس سے کہا جا رہا ہے صرف وہ سنے اور جو بتا رہا ہے وہ جانے اور جسے بتا جا رہا ہے صرف وہ جانے اذا تتنا جاؤ جب تم رازداری کی بات کر رہے ہو فلا تتنا جاؤ تو دیکھو یہ نجوہ یہ کانہ پوسی یہ رازداری کی بات نہ ہونی چاہیے کیسی بالعثم والعدوان ومعصیت الرسول یہ رازداری کبھی گناہ والی نہ ہونا چاہیے والعدوان اور کبھی ایسی نہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے قانون کو عبور کر رہی ہو ومعصیت الرسول اور یہ رازداری کبھی ایسی نہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی پر مناصر نہ اس رازداری میں گناہ ہو نہ اس رازداری میں تعدی ہو نہ اس رازداری میں رسول کی شان میں احانت اور توہین ہو رازداری کرو رازداری کرو حکم ہے تناج رازداری سے کام لو مگر اس رازداری میں کیا ہو بل بر یہ رازداری تمہاری نیکیوں پر منحصر ہوں اور یہ رازداری تمہاری تقوی پر بیس کر دی ہو جہاں تم نیکیوں کو عام کرنا چاہتے ہو وہاں اگر ضرورت ہو تو برملا نیکیوں عام کرو اور اگر ضرورت ہو تو رازدارانہ طور پر نیکیوں عام کرو اگر تم تقوی کو پھیلانا چاہتے ہو خوف خدا کو عام کرنا چاہتے ہو تو حض ضرورت کبھی علی اعلان یہ کام کرو اور کبھی رازدارانہ مخفی طور پر یہ کام کرو تناج جاؤ جب تمہیں نجوہ کرنے ایک پڑا اب یہ بات یہاں آگئی ہے چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک بقرار اس کر دوں تناج نجوہ کرنا رازداری قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا نام ہی آیت نجوہ ہے وہ آیات جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جس میں آیت تطہیر ہے اور آیت اقمال ہے اور آیت بلا آیت ہے انہی آیات میں ایک آیت آیت نجوہ بھی پھر سے میں بتاتوں نجوہ یعنی سرگوشی نجوہ یعنی رازداری نجوہ یعنی کانا پوسی اگر سے ہمارے نیگیٹیو معنی استعمال ہوتا ہے منفی لیکن یہ رازداری یہ کانا پوسی پوزیٹیو مصبت اچھے کام کے لیے پوری آیت ہے اس آیت کے پسمندر بیکگراؤنڈ کیا ہے مرسل آزب کے زمانے میں عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ وجہ بے وجہ بیٹھے رہا کرتے تھے لائر چوتے پروردگار عالم نے انہیں خود کہا ان سے کہلوایا قل انما آنا بشر مصل آپ کہ دیئے کہ ہم تمہارے ہی جیسے ایک انسان ہیں یعنی ہماری بھی ضروریات ہیں بیوی ہے گھر ہے ضرورتیں ہیں اندر ہے باہر ہے یہ ہے وہ ہے ضرورت ہو تو آہو ہم دین کا پیغام پہنچائیں گے ہم مسائل شریعہ بتائیں گے ہم عذاب و اخلاق و احلام سکھائیں گے ہم قرآن و تفسیر سب بتائیں گے مگر کام اُرہ ہو جائے چلے جاؤ بے وجہ بیٹھ کر انہیں ڈسکر نہ کرو بے وجہ ان کا وقت نہ لو اللہ کے نبی بعض اوقات ان حالات والے ہیں کہ ان کے شہدائی پیدائی ہے تو اب اخلاقی طور پر چونکہ یہ آئے ہی ہیں تطمیم اخلاق کے لئے اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لئے تو اب ان کا بیٹھنا ہی نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور جائیے کریں کیا اور یہ بیٹھے ہوئے اب جب تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضور کے ساتھ بھی ہوتا رہا بقول میرے ایک دوست کے دو لوگ دنیا میں کہیں چلے جائیں فوراً سوالات ہر ملنے جلنے والے کے پاس سوالات فوراً اپنے آپ پیدا ہو جاتے ایک ڈاکٹر ایک مولوی ادھر ڈاکٹر صاحب نظر آئے ادھر کچھ نہ سر میں درد پیٹ میں درد کہیں نہ کہیں کوئی درد پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ادھر کوئی آلیب دین نظر آیا کوئی نہ کوئی سوال اپنے آپ اچھی بات بھی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اب اللہ کے نبی کے بات بیٹھے ہوئے لے سوال دے سوال ضرورت کے بے ضرورت باوجہ بے وجہ کرتے جلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کو یہ بات سخت گزر دی اللہ نے اس بات کو محسوس کیا اور آیت نازل کیا جبرائی لائے کیا رسول اللہ اب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ پیغام آیا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور اب جب بھی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دو اور اس کے بعد آؤ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے ہم نہیں لے رہے ہیں اس لئے صدقے کے مستحق اللہ کے نبی نہیں ہیں صدقے کے مستحق کون لوگ ہیں غربہ ہیں فقرہ ہیں ضرورت من ہیں مستمن ہیں جو بیچارے ٹائپ کے لوگ ہیں انہیں صدقہ دو جو جتنے مرتبہ بھی سوال پوچھنا ہو صدقہ دو اور سوال پوچھو جواب دوں گا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کا نبی جس شمع رسالت کے گرد کوئی سوال ہی آدھ ہے سب سارے پروبلم سوال ہو گئے سوائے ایک انسان ایک انسان اس وقت بھی تھا اب بچوں کو سمجھانے کے لئے ایک بات واضح کر دوں تاکہ بات کو آگے پڑھا سکو اور وقت کے اندر گفتگو مکمل بھی کر لوں جیسے ہمارے یہاں ایک روپے میں سو پیسے ہوتے اگر ہم پیسے اور روپے کا حساب لگائے تو ایک روپے میں سو پیسے ہوتے ایسے ہی عرب میں ایک دینار کو اگر چینج کرایا جائے تو دس درہم بنتے تھے درہم چھوٹی کرنسی تھی کرنسی لفظ کرنا پڑھ رہا ہے چھوٹی کرنسی تھی اس دس کو جمع کرے تو ایک دینار بنتا تھا دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا آج کی ذرہ سے کرنسی نوٹ پیپر نوٹ تو ہوتی ہی نہیں تھی اس زمانے میں اصل ویلیوز جو ہیں وہی انہی سے مبادلہ ہوتا تھا انہی سے لیندین ہوتا تھا امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علی السلام جب یہ آیت نازل ہوئی اور سارے شم رسالت کے پروانے صرف اس خوف سے کہ صدقہ نہ دینا پڑے سارے سوالات بھول گئے تو علی اٹھے ان کے پاس ایک دینار تھا نیکیوں کے بھی کیا کیا بہانے مولا نے نکالے اگر علی چاہتے تو اللہ کی راہ میں ایک دینار صدقہ دیتے اور جاتے مرسل اعظم سے بات پوچھ کے چلے آتے مگر علی نے ایک اور نیا بہانہ نکالا گھر سے نکلے بازار گئے اس ایک دینار کو چینج کرایا دس درہم لیے ایک درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیا مرسل اعظم کے پاس گئے جا کے تھوڑی دیر تک باتیں پوچھیں اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا انہوں نے بتایا انہوں نے سنا انہوں نے سمجھا انہوں نے سیکھا واپس آئے پھر ایک درہم دنیا میں کسی کو علم نہیں ایک سروا پڑے محمد وآل حضور کے ممبر سے دیئے ہوئے خدبے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ علی کو پتا ہے تو ہم کو بھی پتا ہے مجمع میں ہم بھی موجود لیکن جب علی نجوہ کر رہے تھے تو کسی کو معلوم نہیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ پوچھنے والے نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہیں تاریخ میں بھی آپ تلاش کریں تو یہ نہ ملے گا کہ کسی نے علی سے پوچھا ہو یا علی جب آپ گئے تو پہلے درہم میں آپ نے کیا سوال کیا دوسرے درہم کو صدقہ دیا تو چوتھے میں کیا مسئلہ تھا نہ کسی نے پوچھا نہ علی نے بتایا پوچھنے والے نے پوچھ لیا اور بتانے والے نے بتا دیا ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہو یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے اور ہر مرتبہ یہی سوال کیا ہو کیا سوال ہے یا رسول اللہ جو علم بھی آپ کے پاس ہے اس کا سوال ہوں پوچھنے والے نے پوچھا ہو اور بتانے والے نے کہا ہو کہ جو علم بھی اللہ نے مجھے دیا ہو میں نے سب کا سب تمہارے حوالے کر دیا اسی لئے شاید نبی الممنین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا زقنی رسول اللہ علما زقن زقا اللہ کے نبی نے مجھے علم ایسے چگایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چگاتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد وحل اسے کہتے ہیں نجوہ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو میرا خطاب ہی اپنے بچوں سے ہے لہٰذا ایک بات جو صرف ان کے مطلب کی ہے ہمارے جوانوں کے بچوں کے نوجوانوں کے مطلب کی ہے اسے ضرور ارز کر دوں کہ شاید میری بات اس کے بغیر مکمل نہ ہو سکے اور اگر کوئی بات رہ بھی گئی تو انشاءاللہ بہت دن ہو کہیں نہ اسے مکمل کر دوں اسی لفظ نجوہ سے ایک لفظ اور نکلی ہے جو ہم لوگ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں عربی زبان میں لفظ مناجات یہی سے نکلی ہے لفظ نجوہ سے یہ لفظ مناجات نکلی ہمارے یہاں منظوم مناجات بھی بہت سارے شاعروں نے نظم کی ہے کہ کتابوں میں لکھی ہوئے ہم لوگ مناجات پڑھتے ہیں اردو میں آتے آتے اس کا تھوڑا سا مفہوم بدل گیا اب مناجات اس چیز کو کہا جانے لگا کہ جو مل کے پڑھی جاتی ہے لوگ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں منظوم مناجات کو دور آتے ہیں اگرچہ مناجات کا حقیقی مفہوم یہ ہے دین اسلام نے بندے اور خدا سے بندے کا خدا سے تعلق قائم کرنے کا دو ذریعہ قرار دیا ایک بندہ اپنے پروردگار سے کس طریقے سے تعلق قائم کرے دو طریقوں ایک طریقے کا نام ہے دعا اور دوسرے طریقے کا نام ہے مناجات یہ لفظ دعا جو ہماری اردو زبان نے اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ دعا بنا ہے لفظ دعا سے اور دعا کے معنی دعوت دینا یا پکار کے بلانا جہاں آواز بلند ہو جہاں لہجہ پرزور ہو کہنے والا کہے اور چار لوگ سنیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب کوئی دعا کرے اور چالیس مومن اس کی دعا پر آمین کہتے تو پروردگار پرشتوں سے کہتا ہے اے میرے پرشتوں اس دعا کو قبول کر لو کہ اب اسے رد کرتے ہوئے مجھے حیات میرے چالیس بندے کہہ رہے ہیں کہ میں اس دعا پر راضی ہوں میں اس دعا پر قائل ہوں یہی میری بھی آرزو ہے یہی میری بھی تمنہ ہے یہی میری بھی چاہت ہے تو چالیس بندے مانگ رہے ہیں تو کیسے مرد کر سب دعا اسے قبول کر لو جو بھی مانگا جا رہا ہے مان لو اس کی بات ایک طریقہ جہاں طلب ہوتی ہے مگر آواز بلند اگر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کا خود اپنے آپ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے صرف ایک طریقہ دعا کا سکھایا ہوتا تو اس کے دو حالات ہوتے ایک حالت تو یہ ہوتی کہ ہم دعا کرتے اور ہماری باتیں قبول ہو جاتی اور ہمارے مطالبے پورے ہو جاتے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسی دعا کی وجہ سے ہم جب ہم بستر پر لیٹنے لگے تو ایک مرتبہ ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم آج اپنے دن بھر کا حساب کر ڈالیں اور ہم نے باعواز بلند چونکہ دعا کا حکم ہے دعا دعا سے پکارنے سے بنے ہم نے باعواز بلند کہ میرے پروردگار تو تو جانتا ہی ہے کہ آج میں نے دن بر میں دس گناہ کیے ہیں میرے اللہ مجھے بخش دے اب انصاف سے بتائیں کہ میں بحیثیت ایک طالب علم صبح کی نماز کے لیے اگر مسجد میں جا کے مسلح پر کھڑا ہوں گا تو کیا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا یہ جنہوں نے خود دس کا اقرار کیا ہے میرے سامنے کہا ہے دس گناہ میں نے آج کی ہیں تو پیچھلے والے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے اور کیا ضروری ہے کہ ایک اقرار کر رہا ہے گناہوں کا تو اللہ نے معافی کر دیا ہو اور جب معافی نہیں کیا تو عدالت نہیں ہے تو پیچھ نماز ہونے کی کیوں اس لئے کی آدمی تو اقرار ہی مجرم ہے تو کہہ رہا ہے یہ ہم نے کیا ہے ہم نے جھوٹ بولا ہم نے غیوت کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو اگر ایک طرف دعا ہمارے لئے باعث معافی ہوتی تو دوسری طرف یہی دعا ہمارے لئے باعث رسوائی بھی ہو سکتی تھے اہم معصومین علیہ السلام نے اس کا بہترین حل ہمارے سامنے مناجات کی شکل میں رکھ مناجات کیا ہے کہ اگر مطالبے وہ ہیں جو دوسروں کو سنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو باعواز بلند دعا کرو ہم قبول کریں گے لیکن اگر مطالبے وہ ہیں کہ جہاں تمہاری عزت پر داغانے والا ہے تو دیکھو دعا نہ کرنا مناجات کرنا اب دعا نہ کرنا کہ پکار پکار کہ اپنی غلطیوں نہیں ہم چاہتے ہی نہیں کہ تمہاری غلطیاں عام ہوں کیوں اس لئے کہ ہم ستار العیوب ہیں ہم نے تمہاری برائیوں پر پردہ ڈالا ہے تو ہم اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتے ہیں کہ تم بہاواز بلن اپنی غلطیوں خامیوں کے بارے میں ہر ایک کو بتاتے بھی رو کیوں ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارے اندر غلطیوں کی جسارت ہو جائے کہ اب تو سب کو پتا ہی چل گیا کہ ہم جھوٹے ہیں جھوٹ بولنے میں قواہت کیا ہے نہیں مناجات کے ذریعے سے یہی وجہ ہے مناجات مشہور ہے ہمارے امیر المومنین کی مناجات شعبانیہ بلکہ اس سے بہتر میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور سے گزارش کر رہا ہوں محرم کے بعد جائیں تو امان حسین کو بھول نہ جائیں یہ زمانے ہیں جمع کرنے کے اور اس کے بعد کا جو زمانہ آ رہا ہے وہ اصل امتحان کا زمانہ ہوگا کہ جمع کیے ہوئے کو ہم نے کتنی دیر تک بچائے رکھا یہ تو ابھی سرمایہ جمع کرنے کا کسی نے سوچا کہ رات میں بارہ یہ سرمایہ جمع کیا جا رہا امیر المومین کی ایک مناجات ہے مناجات مسجد کوفہ رات کی تاریخی میں نماز صبح سے بہت پہلے جب یہ ہے کہ جب یہ مناجات ہے تو کسی تیسروں کو پتا کیسے چل گیا یہ تو بندہ اپنے پروردگار سے رازدارہ کلام کر رہا ہے کسی معلوم ایسے ہو گیا کہ ایک رات میں علی کا ایک چاہنے والا اپنے گھر سے کسی امرجنسی میں نکلا اس کی نظر پڑی کہ مولا اپنے گھر سے برامد ہوئے ہیں اور رات کی تاریخی میں علی خود کوفے میں بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں تھے اس نے دیکھا کہ مولا اپنے گھر سے رات میں لیٹ نائٹ میں نکلے اور اکیلے چلے جا رہے ہیں اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنا کام تو ہم بعد میں کر لیں گے مولا اکیلے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہیں کوئی دشمن وغیرہ حملہ کر دے تو چلو ان کے ساتھ ہو لیتے پیچھے وہ محراب جہاں آپ نماز سب پڑھتے تھے اس سے الگ جو حضرات زیرت کے لئے گئے ہیں انہوں نے مسجد پوفا میں دیکھا ہوگا کہ امیر المومنین سے منصوب دو محراب ہیں ایک محراب وہ ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کی مناجات پڑھی آتی وہاں آپ گئے جانے کے بعد نمازیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد پروردگار سے مناجات کرنے لگے میرے پروردگار تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں اور غلام اگر مالک کے دروازے پر نہ جائے گا تو جائے گا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا سائل ہوں اور تو عطا کرنے والا اگر بکاری دینے والے کے دروازے پر نہ جائے گا جائے گا اے میرے پروردگار تو میرا مالک ہے میں تیرا مملوک ہوں تو میرا رازق میں تیرا مرضوک ہوں اور اگر رزق پانے والا رزق دینے والے کے دروازے پر نہ جائے گا تو جائے گا کہاں امیر المؤمنین پروردگار سے مناجات کر رہے ہیں اور آپ کا چاہنے والا پہلے تو بہت دیر برداشت نہیں کر سکا مولا جب آپ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں جو معصوم ہیں تو ہم ہم کیا کریں مولا نے فرمایا کہ تم بھی اسی مناجات کو دہرا پروردگار اس کے ذریعے سے تمہارے بھی گناہ پوارف کر رہے ہیں یہ پورا موضوع ہے کسی موقع پہ معصومین کی توبہ کے کیا مطلب ہے معصومین کے استغفار کے کیا معنی پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم مناجات میرے بچے میرے نوجوان میرے جوان ہر کس اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر نہ کریں مگر جو جانتا ہے اس سے چھپانے کی بھی کوشش نہ کر جو جانتا ہے اور جانتا کون کون ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ چہاردہ معصومین ہم پر حاضر و ناظر ہیں ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے یہ الگ بات ہے کہ اس حاضر و ناظر کا مفہوم ہم خود نہیں سمجھ پاتے حاضر کے معنی کیا ہے حاضر کے معنی ہے فزیکلی پریزنس ظاہر بظاہر موجود ہونا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت علی ہمارے درمیان نہیں ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس مقام پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو پھر ہمارے عقیدے اور اس سعودی میں رہنے والوں کے عقیدے میں فرق ہی کیا رہ جائے گا وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ مر گئے یعنی مر گئے ہم کہتے ہیں تم تو مر کے مر سکتے ہو مگر وہ نہیں مر سکتے جن کو خدا نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے وہ حاضر ہے اتنا حاضر ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ مشکل میں زبان سے کہا جائے یا علی تو وہ مدد کرے اگر صرف دل آواز دے کیوں اس لیے کہ وہ اس کے نمائنے ہیں جس نے اپنے لیے کہا ہے یعلم ما تخ فی صدور میں وہ تمہارا پروردگار ہو جو تمہارے دل کے رازوں سے بھی واقف ہو یہ اس کے نمائنے ہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے ہمارے مریض جو جاکنی کے وقت بستر پر دم توڑ رہا ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہ جاتی کہ وہ زبان سے یا علی یا زہرہ یا حسین کہے صرف اس کا دل پکارتا ہے اور وہ مدد کے لئے آ جاتے وہ اتنے حاضر ہیں اور ناظر ناظر کہتے ہیں نظر ڈالنے والے کو جو فزیکل آئیس سے دیکھ رہا ہوں ہمارا عقیدہ ہے ہم بالکل یہ نہیں مانتے کہ دوسری اقوام کی طرح ہمارا عقیلہ ایک امام باروے امام بقیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور چودہ کے چودہ ہمارے ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے بلکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کا ظاہر دیکھ رہا ہوں آپ کا باطن نہیں دیکھ رہا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں میرا باطن نہیں دیکھ اور اور وہ ایسے ناظر ہے کہ جو ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور باطن پہ بھی نظر رکھتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہ جگہ گناہ کے لیے مناسب ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے معصومین کے عقیدہِ اسمت و امامت کے خلاف وہ انسان حقیقی شیعہ نہیں ہے جو کسی مقام پر کسی تنہائی میں یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی امام دیکھ نہیں رہا ہے اور پھر وہ بھی شیعہ نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے وقت کے یا اپنے اماموں کو دکھا کے گناہ کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے کہ آپ دیکھا کیجئے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے آپ حسین ہیں حسین راہ کیجئے دیکھا کیجئے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے آپ علی ہیں آپ دیکھا کیجئے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ دیکھا کیجئے جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں گے اگر اتنی جسارت کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ صرف یہ نہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہیں وہ حقیقی انسان بھی نہیں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھتے رہے اور ہم گناہ کرتے رہے اور پھر میں انتہائی جسارت کے ساتھ یہ فقرہ کہنے جا رہا ہوں اس مہینے میں جس مہینے کا لقب ہی مہینے حرام ہے محرم الحرام اس حرام کا اردو ترجمہ محترم ہے یہ محترم مہینہ ہے یہ باہرمت مہینہ ہے ٹھیک ہم کیا کرتے رہے ہیں وہ ہم جانے ہمارا پروردگار جانے ہماری بیٹیوں بہنے پردہ نہیں کرتی تھی وہ جانے ان کا پروردگار جانے دوسرے ایام میں دوسرے جمعانوں میں ہم کے ہمارا پروردگار تھا وہ ہمیں معاف کرے گا ہم اس سے معافی طلب کرنے میں ہم کل تک شیف کرتے تھے کرتے تھے ہم جانے ہمارا پروردگار جانے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا لیکن حسین کے زمانے میں اس زمانے میں جو محترم باہرمت مہینہ ہے جہاں قابلوں سے بھی جنگ کرنا جدال کرنا منع کر دیا گیا ہو کہ نہیں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی اور کے اوپر بھی جسارت کی جائے وہاں حسین کی بارگاہ میں ایسی جسارت کہ ہم آنسو بہانے کے لیے جمع ہوں حسین پر اور اتنی معمولی چیز کا بھی خیال نہ کر سکیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ حسین کی عزا کے معنی کیا ہے ہم اپنی تنہائیوں پر غور کریں ہم اپنی جلوتوں اور اپنی خلوتوں پر غور کریں اور پھر اپنا احوال اپنے حالات اپنے حسین کے حوالے کر دیں میرے مولا اب تک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے مگر آپ آپ کریم ابن کریم ہیں اس یقین کے ساتھ کہ مولا آپ کے زمانے میں کم سے کم آپ کی بارگاہ میں آپ کے حضور میں ہم اپنے وطن آپ کا محرم کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم اس زمانے میں آپ کی ایک ایک فرمائش کا خیال رکھیں گے اس لیے کہ کربلا میں ہوا ہی یہ ہے کہ حسین کی فرمائشات کو ٹھکرا دیا گیا اور کربلا میں کیا ہوا حسین جو چاہتے تھے اس کی مخالفت کی گئی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ملزم قرار دیں اور حسین سے عہد کریں کہ میرے مولا کم سے کم اس دس بارہ محرم تک تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے کیوں اس لیے کہ پورا واقعہ کربلا آپ کی تکلیف کا واقعہ ہے کل میرے بھائی نے سراسا تذکرہ سفیر حسینی مسلم ابن عقیل کا کیا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ اسی سلسلے کو سراسا اور آگے بڑھایا جائے کہ حسین نے اللہ کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور حسینیوں نے حسین کی راہ میں کیسی کیسی قربانی دی ہیں ہم ذرا سے اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے ہم ذرا سے اپنی چاہتوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہم ذرا سے اپنے پسند ناپسند کی قربانی نہیں دے سکتے اور حسینیوں نے کیسی کیسی قربانی بڑھوں کا کیا تذکرہ ہے جب مسلم کوفے میں گئے تھے تو بعض روایات کی بنا پر ان کے ساتھ ان کے دو بچے دس بارہ برس کا سن ہے محمد اور ابراہیم یہ بھی ان کے ساتھ کوفے گئے ہیں جہاں مسلم اتنے تنہا رہ گئے ہوں کہ ان کے لئے کوئی گھر کا دروازہ کھولنے پر راضی نہ ہو وہاں مسلم کے بچے بعض روایات میں ہے کہ جب مسلم اپنے بچوں کو لے کر مسجد کوفہ سے اس حالت میں نکلے ہیں کہ نماز مغربین ادا کر رہے ہیں تو مسجد کوفہ نمازیوں اور بیعت کرنے والوں سے چھلک رہی ہے اور جب نماز عشاء تمام کر چکے تو چند افراد تھے ان میں بھی کئی لوگ کسی نہ کسی بہانے سے مسلم سے جدا ہو گئے اور اب جب مسلم مسجد کوفہ سے نکلے تو رات کا سناٹا اجنبی شہر نہ جانے کیا ہوا کہ مسلم کے بچے مسلم سے الگ ہو گئے ہیں اب بچوں کو باپ کی خبر نہیں ہے اور باپ کو بچوں کی خبر نہیں ہے پھر مسلم کے ساتھ جو ہوا وہ ہم میں سے ہرے کو مل ادھر بچے کوفہ کی گلیوں میں گھونتے پھر رہے ہیں ادھر مسلم شہید ہو گئے اور حاکم جلاد نے یہ حکم دے دیا کہ مسلم اپنے ساتھ جن دو بچوں کو لے آئے تھے جہاں بھی وہ دیکھے جائیں انہیں گرفتار کر لیا جائے بچے نئے شہر میں اجنبی شہر میں رات کا وقت دو چھوٹے چھوٹے بچے شاید دس بارہ برس یا آس پاس کا سنہ ہیں جائیں تو کہا جائیں بلاخر یہ دونوں بچے گرفتار ہو گئے اور بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ ایک دو دن نہیں ایک دو مینہ نہیں پورے ایک سال تک یہ دونوں بچے کوفے کی قید میں رہے ہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ حسین پر کیا گزری انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بابا مسلم کس طرح سے مارا گیا انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اہل حرم کا قاقلہ حصیر ہو کے کوفہ لائے گیا پھر کہاں گیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ان کا حال یہ ہے کہ یہ ہے اور قید خانہ ہے ایسا قید خانہ کہ جہانا دن کا پتا چلتا ہے نرات کی خبر ہوتی ہے یہ بچے اپنے حالات کے اندازوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں توائیں کر رہے ہیں یہاں تک ایک سال گزر گیا ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا میرے بھائیہ ہم کب تک اس قید خانے میں رہیں گے آو آج ہم اس دارو غی زندان سے کچھ باتیں کرتے ہیں آو اس سے ہم گزارش کرتے ہیں شاید یہ ہم پر رحم کھائے ہمیں آزاد کر دے دونوں بھائی آئے آنے کے بعد دارو غی زندان سے کہاں تم یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں میں میں نے کوئی تمہاری مخالفت کی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو شریعت یا دین کی مخالفت پر مبنی رہا تم کیوں مجھے اتنا ستا رہے ہو تم کیوں مجھے اتنا پریشان کر رہے ہو اس نے بھی پوچھا تم ہو کون مجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تم کون ہو حاکم کے طرف سے حکم ہے کہ تم پر سختی کروں میں سختی کر رہا ان بچوں نے اپنا تعلق کروایا کہ ہمارا تعلق مدینہ سے ہے ہمارا تعلق مدینہ میں بنی حاشم کے محلے سے ہے ہم کوئی اور نہیں ابو طالب کے پوتیں ہیں ہم عقیل کے پوتے ہیں ہم مسلم کے لان ہیں یہ سننا تھا کہ اسے رحم آیا اور اس نے ان بچوں سے رات کی تاریخی میں نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ قید خانے کا دروازہ کھول دیتے ہیں تم جاؤ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ یہ خیال رکھنا کہ راتوں میں سفر کرنا دنوں میں کہیں چھپ جانا بچے قید خانے سے نکل تو گئے اس نے اپنے ظرف کو پانی میں ڈبونا چاہا کیا دیکھا کہ دو چان سے چہرے پانی میں نظر آ رہا ہے یہ اہلِ بیت کی چاہنے والی تھی آئی ان دونوں بچوں کو اتارا آ کر اپنے گھر لے گئی لے جا کر اپنے بچوں کو کی طرح اس نے پناہ دی ایک ہجرے میں رکھا بچوں یہیں رہو یہ سمجھو یہ تمہارا گھر ہے یہ سمجھو کہ یہ تمہارا خان ہم تمہاری خادمہ کی طرح ہیں رات آ گئی بچوں کو ایک ہجرے میں سلا دیا سن سکو گے حضرت آدھ رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ اس مومنہ کا داماد جو حاکم جلات کا فوجی تافصر تھا اسے یہ پتا چلا حاکم کو کہ مسلم کے بچے قید خانے سے نکل کے فراد کر گئے رات پر تلاش کرتا رہا کہ شاید مل جائے کیوں اس لئے کہ مجھے انعام مل جائے تھک گیا گھر آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کون میں ترا داماد ہو اتنی رات میں کہا رہے ان بچوں کو ڈھونٹا ڈھونٹا تھک گیا دروازہ کھلو مجھے استراحت کرنا ہے آرام کرنا ہے گھر میں دروازہ کھلا آیا لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں نے سوتے میں خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے میرے شہزادوں میں ایک سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں آؤ میرے گودی میں آ جاؤ جیسے ہی اللہ کے نبی کو بلاتے ہوئے خواب میں دیکھا ایک بھائی کی آنکھ کھلی اس بھائی نے رونا شروع کر دی اپنے دوسرے بھائی کو جگایا میرے بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی پہلے مجھ سے وہ خواب سنو جو میں نے دیکھا تم نے کیا دیکھا میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دادی سیدہ آئی ہے بلا رہی ہے میرے شہزادوں کہاں ہو میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے بلا رہے ہیں میرے شہزادوں کہاں ہو ان دونوں بھائیوں نے ایک دوسروں سے خواب کو نقل کیا دونوں رونے لگے وہ جلاد اڑے گیا اٹھا ہجرے میں داخل ہو میں سارے شہر میں تمہیں تلاش کرتا رہا اور تم میرے گھر میں موجود ہو یہ کہہ کہ دونوں کو پکڑا پکڑ کر سہنے خانہ میں لے آیا اور ایک ستون میں رسی سے ان دونوں بچوں کو جکڑ دیا رات بھر بچے رسی سے جکڑے رہے اور وہ مومنہ روتی گل گلاتی رہی مگر اس جلاد کو ذرا سا رحم نہ آیا ادھر صبح ہوئی ان دونوں بچوں کو لیا اپنے خلام کو لیا لیکن دریائے پورات کے کنارے گیا اور اب اس کے بعد انہیں قتل کرنا چاہتا ہے بڑے بچے پہنے خاتل کرنا چاہتا ہے کہ چھوٹا آگے بڑھ جاتا ہے نہیں پہلے مجھے خاتل کرو میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے میرا بڑا بھائی قتل کر دیا گیا بڑا بھائی کہتا ہے میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی قتل کر دیا گیا اور جب دونوں نے دیکھا کہ اب ہمارا قتل یقینی ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جلاد ہمیں ادلی محلت دے دے کہ ہم چار نکت نماز پڑھ دیں یہ بنی حاشم کا گھرانا ہے یہ حسینیوں کا گھرانا ہے جہاں بچے بھی شان کے ہیں کہ اگر موت نگاہوں کے سامنے ہو تو بھی نماز نہیں بھولتے جلاد نے اجازت دی بچوں کی نماز تمام ہوئی بچوں نے نماز مکمل کرنے کے بعد کہا اے جلاد گواں رہنا کہ آج تک ہم نے اتنی تیز نماز کبھی نہیں پڑھ دی کیوں صرف اس لیے کہ کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم موت سے پرار کے لیے نماز میں طول دے رہے ہیں ادھر نماز تمام ہوئی ادھر جلاد کی تیخ چلی ایک کا سر خلم گیا لاشے کو دریا کے حوالے کیا جنازہ دریا کی سطح پر رکھا رہا دوسرے کا گلہ کٹا دوسرے جنازہ بھی دریا کے حوالے ہوا بعض تاریخیں گئی تھی دونوں پغل گیر ہوئے جنازہ دریا کے حوالے رہا ادھر کوپے میں یہ بات عام ہو گئی کہ مسلم کے دونوں بچے ختل کر دئیے گئے ادھر مسید تک یہ بات پہنچیں مسید میں یہ دونوں جنازے کنارے جا کر لگے لوگ سمجھ گئے کہ آئیے کوئی اور نہیں مسلم کے بچے ہیں جنازہ نکالا گیا کپن کیا گیا مسید میں انہیں دفن کیا گیا میرا دل چاہتا ہے ان کے روزوں کا روک کر کے سلام کرو اے مسلم کے شہزادوں اچھا ہوا کہ آپ کوپے میں قتل ہوئے کہ مرنے کے بعد صحیح مگر جنازہ پہنی کے حوالے کر دیا گیا مگر ہائے کربلا کہ علی ازغر تک کو مرتے دمے قتل رہے آپ نہ ملا رباب کالا دیرین دنگا اللہ لعنت اللہ لقوم ظالمین وصیعلم الذین ظلم وآیم انقلبین انقلبون انہا لاللہ وانہا اللہ راجم مر اللہ و ہماری مختصر عبادتوں کو قبول فرمان اے میرے پروردگار ذکر حسین ذکر اہل بیت ہمارے گناہوں کا کفارہ اے میرے اللہ اس کے حوالے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمان مزید گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمان میرے اللہ جب بیمار ہیں بیمار کربلا کے توسط سے ہم کے تفائل میں میرے اللہ انہا شفاء کامل و عدل عنایت فرمائیں جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کو ادا فرمائیں میرے اللہ اس فرش عذا پر ہم اپنی دعائیں ارزویں تمنائیں لے کراتے ہیں انہیں مستجاب فرمائیں پرچم اسلام کو سربلند فرمائیں پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرمائیں اے میرے اللہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرمائیں ماتم حسین ماتم حسین